اسلام علیکم دوستو آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کریں گے یہ بہت ہی زیادہ سنسٹیو ٹاپک ہے پاکستان میں بے ہیائی، فہشی، جسم فروشی، بے پردگی جس ریشو سے بڑھ ہی ہے اس کا اندازہ لگا پانا شاید کہی بات ہوگی دوستو کہنے کو تو یہ اسلامی ملک ہے ذرا آپ ایک رکھ کرے بزاروں کا کالیجز میں جائیں، سکولوں میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسلامی ملک کس طرح کا اسلامی ملک ہے کہ جہاں بے پردگی اتنی زیادہ ہے کہ ادننگی عورتیں آپ کو صاف نظر آئے گی اور یہ ریشو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے مجھے دیکھ کے مجھے سوچ سوچ کے اکثر پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ ہم لوگ کس راستے پر چل لکھ لے ہیں کیا ہمیں ہمارا مذہب کسی نے نہیں سکھایا دین اسلام تو دنیا کا سب سے آسان دین فطری دین جس میں ہر بات فطرت سے ہے ہر بات قدرت سے ہے پھر بھی ہم نے اس دین کو اتنا مشکل بنا لیا ہے شاید ہم نے سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کر دی آج کل لڑکیاں سکول، کالیجز، یونیورسٹیز میں ایسے تیار ہو کے جاتی ہیں کہ جیسے موڈلنگ شو پہ جا رہی ہیں گویا وہ پڑھنے نہیں لڑکوں کو امپریس کرنے جا رہی ہیں آج کل لڑکیاں گھر سے پردے کی حالت میں نکلتی ہیں مگر جیسے ہی گھر کا چونک کراس کرتی ہیں جیسے ہی گلی کراس کرتی ہیں تو وہ برخہ، وہ پردہ، وہ ابایا اتار کے پرس میں رکھ لیتی ہیں اور اندر سے نیا ہی روپ نکال لیتی ہیں دوستو بے ہیائی اس مقام تک پہنچ گئی ہے جسم فروشی اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ ایک اسلامی ملک میں بیٹھتے ہیں اس کی زندہ مثالیں آپ کو سکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں ملے گی اور دوستو اکیڈمیز کے نام پہ یہ جو جگہ جگہ پہ ڈیٹنگ پوائنٹس بنے ہیں ان پہ کیا ہو رہا ہے آپ اکثر اور بیشتر دیکھئے گا وہاں لڑکے اور لڑکیاں صرف اس گرز سے آئے ہیں کہ وہاں دوستیاں یاریاں ہو سکیں پڑھائی بہت کم ملے گی آپ کو ایک ایک ایڈمیز میں سے اور اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ لڑکیوں سے کہو کہ پردہ کر لو تو وہ آگے سے کہیں گی کہ تم مرد کیوں نہیں پردہ کر لیتے عورت سے کہو کہ پردہ کر لو تو آگے سے کہتی ہے حیاء آنکھوں میں ہوتی ہے جسم چھپانے کا کیا فائدہ اللہ اور ایک بات تو سچوے سے یہ بھی ہے کہ بے حیاء عورتیں زیادہ پردہ کرتی ہیں کیونکہ جو بد کردار عورت ہوگی وہ آپ کو زیادہ پردے میں نظر آئے گی مگر ان سب کے باوجود بھی کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پردہ نہیں کرنا پردہ تو ہر عورت کے لیے ہے بھلے وہ بد کردار ہے بھلے وہ نیک کردار ہے کیونکہ کردار کی جو میئرمنٹ ہے جو کریکٹر اسیسنیشنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے انسان کو کوئی حق کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات بھی سوچ جائے مگر چونکہ عورت کو حکم ہے پردے کا تو اس لیے اس پر واجب ہے کہ وہ پردہ کرے لیکن آج کل کی لڑکیوں کے شوق بھی نرالے سے نرالے ہوتے جا رہے ہیں میرے ملک کی لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے لڑکیاں سمجھتی ہیں شاید وہ میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے لڑکوں کا اپنے جنگل میں پھسانیں گے واللہ حوالہ بی بی اگر تم یہ سب نہ بھی کرو تو بھی اللہ تعالی نے مرد کا جکاؤں عورت کی طرف ہی رکھا ہے وہ پھر بھی عورت کی طرف ہی آئے گا پر ایک بات یاد رکھنا جو عورت پردے میں ہوگی مرد دل اور دماغ سے اس کی رسپیکٹ کرے گا افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی لڑکیاں ایسے کاموں میں مگن ہیں کہ جن کاموں کا ان کے مذہب نے کبھی حکم ہی نہیں دیا انہیں منع فرمایا ہے ان سب چیزوں سے مگر وہ کر رہی ہیں والدین سمجھانے سے کاسر ہیں بھائی اپنا فرض بول گیا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے کون سے ایسے اناثر ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور یہ سب ہو کیا رہا ہے ان سب کی وجوہات کیا ہیں دوستو آج میں اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا میری اوبزرویشن کے مطابق کچھ چیزیں ہیں جو ہم غلط کرتے جا رہے ہیں اور خدارہ اگر ان گلتیوں کو ہم نے نہ سوارا تو ان کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بغتنا پڑے گا کیونکہ ایک عورت نسل بناتی ہے ایک عورت معاشرہ بناتی ہے ایک عورت اچھا بیٹا پیدا کرتی ہے ایک عورت اچھی بیٹی پیدا کرتی ہے اس کی پروش اچھی کرتی ہے لیکن جب عورت کی پروش خود کی اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیسے آگے وہ سب ڈیلیور کر پائے گی جو ایک معاشرے کی بنیاد کے لیے ضروری ہے ایک معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے بے حیائی سے کسی معاشرے میں ترقی نہیں آئی ذرا ایک نظر ان ممالک پہ ڈالیں جن ملکوں نے اپنی عورتوں کو نگا چھوڑ دیا جن ملکوں نے اپنی عزتوں کو نلام کر دیا کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس کچھ بھی نہیں معاشرتی ویلیو زیرو انزائیٹی سٹریس ڈپریشن ہنڈرڈ اٹن پرسنٹ کیا ہم لوگ بھی اسی راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں ایم ڈیم شور کہ ہم نے بھی وہی راستہ چن لیا ہے ہم اپنے مذہب سے دور اور بے ہیائی میں ہنڈرڈ اٹنٹ کی سپیڑ پہ جا رہے ہیں دوستو میں نے کچھ وجوہات نوٹ کی ہیں کچھ observe کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں خدارہ اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو ان سب سے دور کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت کا محافظ کہا ہے دوستو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ میری کچھ observations ہیں ہو سکتا ہے میری کچھ observations غلط بھی ہو لیکن میں نے جو دیکھا اور اکثریت میں دیکھا میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں دوستو میں نے اس معاشرے کی خرابی کی جو سب سے بڑی وجہ دیکھی وہ مرد دیکھا میرے معاشرے کا مرد ہی بغیرت ہو چکا ہے مرد بغیرت ہے جو اپنی بہن کو بے ہیائی کے عالم میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے مرد بغیرت ہے جو اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے بلا وجہ بغیر کسی غر سے بغیر پردے کے مرد بغیرت ہے جو اپنی بیوی کو اکیلا بزاروں میں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جا کے گھر کی شاپنگ کر لو یہ کام یہ ذمہ یہ مرد کا ہے عورت کا نہیں ہے لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے کالیج میں جانا یونیورسٹیز میں جانا سکول میں جانا اس پہ بھی گلتی ماں کی ہے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو سکھائے کہ اس کو بے پردہ ہو کے نہیں جانا اس کو پردے کے حال میں جانا ہے ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے یہ ماں کو چاہیے کہ یہ ساری ہماری جو مذہب کی ویلیوز ہیں وہ آگے لڑکی میں ٹرانسور کرے اپنی بیٹی میں ٹرانسور کرے کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں کو اپنی بیٹی کے کردار کا پتہ ہوتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسی کوکو ویسی مہم ہے میں اس بات پہ بھی کسی حد تک متفق ہوں اور کسی حد تک نہیں لیکن چونکہ جو ماں ہے وہ بیٹی کی پروش میں اہم کردار ادا کرتی ہے ماں جو ہے چونکہ وہ پروش کرتی ہے تو اس لیے وہ جیسی خود ہوتی ہے اولاد میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے تیسری سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی آج کل کی لڑکیوں کی بربادی کی وجہ وہ ہے انڈین فلمیں گانے ڈرامے یہ ایسی چیزیں ہیں جو گر گر میں آپ کو ملتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے بچپن میں ایک ڈراما دیکھا تھا سٹار پلس میں لگتا تھا وہ کہیں نہ کہیں تو ہوگا وہ کشش اور پیوش والا وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری ڈراما تھا اس ڈرامے کو دیکھ کے میرے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت سے جاری ہوتی تھی جب اس طرح کے ڈرامے ہی ایک لڑکی دیکھے گی جس میں بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی سب کچھ کر رہے ہیں ایک لڑکی بہت زیادہ تیار ہو رہی ہے عجیب و غریب سے ڈرامے چل رہے ہیں کالیش پڑھنے جاتی ہے اس کو کالیش فیلو سے لاب ہو جاتا ہے لیکن یہ سب تو بات تھی انڈیا کے بارے میں اب اگر آپ پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی ڈرامے تو آج کل ان سب سے بھی آگے نکل گئے ہیں وہ تو نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں ان میں عجیب و غریب سا کونسٹ دکھا رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا پیار کرتے ہیں آپس میں عجیب و غریب سی فیلنگز ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کے لیے مرنے کو تیار ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کے لیے مرنے کو تیار ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ان سب کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے ایسی کنٹریز ایسے لوگ جو ہمارے پاکستان کے اقلاف ہمارے اسلام کے اقلاف تنظیمیں بنائے بیٹھے ہیں وہ سب اکٹھے ہیں ایک لیے فارم پہ کہ ان کی لڑکیوں کو خراب کیا جائے ان کی عورتوں کو خراب کیا جائے تو لڑکیوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے دین کو سمجھو سیکھو اگر مرد معاشرے کا بغیرت ہوگا تو تم اکل کرلو تم سمجھ جاؤ یہ غلط راستے ہیں جن راستوں پہ تم چل نکلے ہو ماں سوائد دباہی کے کچھ نہیں پڑھا چوتھی بڑی وجہ جو لڑکیاں اپنی دوستوں کے گھر جاتی ہیں اپنے ماں باپ سے کہہ کے کہ میں اپنی فلاں دوست کے گھر جا رہی ہیں وہ لڑکیاں اب یہ فلاں لڑکے سے ملنے چلے جاتی ہیں ان لڑکیوں کا بہانہ لگا کے کیونکہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ کمپنی آپ کی بہت میٹر کرتی ہے تو جو لڑکیاں جو ہیں وہ بیچاری سیدھی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو خراب لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں الٹی سیدھی باتیں سنا کے ان کو بھی خراب کر دیتی ہیں تو لہٰذا میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی دوست کے گھر مک بیجے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ اپنی ایک قیمتی عزت کو کسی کے حوالے کرتے ہیں اور پانچویں بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کا ہر وقت تیار رہنا چونکہ عورت پہ جو ہے وہ شیطان جلدی حاوی ہو جاتا ہے اس لیے جب کوئی لڑکی تیار ہوتی ہے تو وہ اپنی تعریف سننے کے لیے اکثر اوقات لڑکوں کو اپنی تصویریں سینٹ کرتی ہیں دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں تو لڑکے کیا کرتے ہیں پھر الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں اس لڑکی کو پمپ کرتے ہیں کہ تم تو بڑی پیاری لگ رہی ہو تم تو یہ لگ رہی ہو تم تو کوئی نوہ تم تو یہ ہو کہ لڑکیوں کا بلا وجہ تیار ہونا عورت کو شادی کے بعد میک اپ کی اجازت ہے شادی سے پہلے نہیں ہے وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی رضا مندی سے تیار ہو سکتی ہے اور تیار بھی صرف اپنے شوہر کے لیے ہو سکتی ہے کسی نامحرم کے لیے نہیں اور ایک اہم اور بہت بڑی وجہ آج کل کے مرد کا شادی شدہ ہو کے بھی کماری لڑکیوں کے ساتھ افیرز یہ بہت زیادہ دیکھی گئی بات ہے کہ ایک مرد شادی کرنے کے باوجود بھی درجنوں گل فرینڈز باہر رکھتا ہے جب ایک مرد ایک سے زیادہ عورتیں افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ بیوی کیوں نہیں رکھ سکتا گل فرینڈ رکھنا آسان ہے بیوی رکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ بیوی کے لیے بہت زیادہ حقوق ہیں گل فرینڈ کا کوئی حقوق نہیں ہے گل فرینڈ تو جب دل چاہا رکھ لیا جب دل چاہا چھوڑ دیا تو لہٰذا لڑکیوں تم سے کوئی مرد ٹیمپریری ریلیشن بنائے تو اسے اگنور کرو پرمنل ریلیشن کی طرف جاؤ جب ایک مرد کو لدر نے چار شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے تو وہ چار کیوں نہیں کر رہا اس کے پاس حیثیت بھی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ پھر بھی دس دس بارہ بارہ گل فرینڈز افورڈ کر رہا ہے دوسری تیسری شادی نہیں کر رہا ان لڑکیوں کا ہاتھ نہیں پکڑا جو طلاق یافتہ ہیں جو بچاری بیوائیں ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے نہیں مرد پکڑا ہے تو ان لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا ہے جن کے وہ میک اپ کے پیسے دے رہا ہے جن کے وہ موبائل فون ریچارج کروا رہا ہے اور جن کو وہ سیرو تفریح کروا رہا ہے ہوتلنگ کروا رہا ہے سب سے اینڈ پین اور سب سے بیسک وجہ وہ ہے ہماری مذہب سے دوری ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں کیا حلال ہے کیا احرام ہے عورت کا کیا حقوق ہے مرد کا کیا حق ہے کیا کیا چیزیں ہیں عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو کس حالت میں نکلنا ہے دین اسلام وہ دین ہے اور کہتے ہیں کہ اگر گورا اس اسلام کو قبول کر لے تو وہ ہم پہ حکمرانی کر لے لیکن وہ اسلام کے کچھ سٹیپس کو فولو کر کے ابھی بھی ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے کیونکہ اسلام میں جو کچھ چیزیں جو باتیں کہتی گئی ہیں وہ انسان کے لیے ہیں وہ مسلمان کے لیے ہیں اس میں مسلمان کا فائدہ ہے تو جو لڑکی بے پردہ ہوگی بدکاری کی طرف جائے گی اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی جو لڑکی باریک لباس پہن کے گھر سے نکلتی ہیں وہ بھی آخرت میں عذاب کی حق دار ہے تو پلیس اپنے آپ کی حفاظت کریں ایک ماں باپ کو چاہیے ایک ماں کو چاہیے ایک باپ کو چاہیے وہ اپنی بیٹی کو حلال حرام نیکی بدی پردہ اسلام نہ محرم کے بارے میں کیا کہتا ہے محرم کے بارے میں کیا کہتا ہے at least ہر چیز کی انہیں پتا ہو کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمیں کیا نہیں کہتا لڑکیوں کو آئی شیٹس کا تو پتا ہوگا آئی لینرز کا تو پتا ہوگا مگر یہ نہیں پتا ہوگا کہ مذہب میں کیا کیا چیز ہے I'm sure کہ بہت سی لڑکیوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بلا وجہ اسلام میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ایون یونیورسٹریز میں کالجز میں کسی بھی جگہ جب آپ کے پاس نامحرم بیٹھ گیا ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں نامحرم آنے کا ہے تو آپ کو وہاں اپنے آپ کو کور کرنا ہے آپ کو وہاں اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے اور دوستو میرے معاشرے کا مرد قابل احترام مرد اپنی دس لاکھ بارہ لاکھ روپیلی گاڑی کے اوپر جب گھر سے باہر اسے کھڑی کرتا ہے تو بڑے اچھے اسے کپڑا ڈالتا ہے کہ کہیں اس پہ مٹی نہ پڑے کہیں اس پہ گردوں گبار نہ پڑے پر اپنی وہ کتنی قیمتی عزت ایسے باہر نکال دیتا ہے اس کو تو پردہ بھی نہیں دیتا اس کو تو ہجاب بھی نہیں دیتا چھوڑ دیتا ہے گندی نظروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے بے ہیائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے بد کرداری کے لیے تو میں اگین کہوں گا تو قصور مجھے صرف مرد کا ہی نظر آتا ہے اگر مرد خود کو سبھال لے ایک اچھا شوہر بن جائے ایک اچھا باپ بن جائے ایک اچھا بھائی بن جائے کسی کی عزت کرے کسی دوسرے کی بہن کی عزت کرے کسی دوسرے کی بیوی کی عزت کرے کسی دوسرے کی ماں کی عزت کرے تو لوگ اس کی بہن بیٹی ماں کی عزت کریں گے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی کیونکہ آج میں جو بھی بولا ہوں جلے ہوئے دل سے بولا ہوں مجھے دیکھ دیکھ کے ہول آتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں سامنے کھائی ہے ہمارے ہمیں نظر نہیں آ رہی چند دنوں کی زندگی ہے چند دنوں کی مانو ایک پیپر ہونے والا ہے ایک اگزیمنیشن ہال ہے بہت بڑا اور ہم اس پیپر کی تیاری نہیں کر اور سوچ رہے ہیں جدو ہوئے گا حساب ہو تو ویک لانگے مطلب بینہ تیاری کے پیپر دیں گے اور فیل ہو جائیں گے اگر آگے سے تڑی لگاتے ہیں کہ ویک لانگے کچھ نہیں دیکھ سکے گا انسان کچھ بھی دیں چند سانسوں کی گیم وہ جب دوری کھینچ دے گا سانسے ختم انسان ختم آگے صرف اندھیرہ نہ کوئی تیران نہ کوئی میرہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسے اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں ایسے لوگوں تک ضرور پنچاؤ جو اپنی ذمہ داری سے گافل ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں کا اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ